کیا آپ نے کبھی سیویر سبلنگ کے بارے میں سنا ہے؟ اگر نہیں سنا تو کوئی عجیب بات نہیں کیونکہ اسی سے جڑی ایک منفرد کہانی ہم آپ کو آج سنا رہے ہیں آپ سن رہے ہیں ہدای کرام کو اور یہ ہے بی بی سی اردو کی آڈیو سٹوری انڈیا کی پہلی سیویر سبلنگ کی کہانی بینل اقوامی میڈیا کی شہ سرخیوں میں ہے مگر اس کہانی نے ایک ایسے ملک میں جہاں قوانین پہلے ہی کمزور ہیں ایک ایسے بچے کی پیدائش میں جسے اپنے بہن یا بھائی کے علاج یا زندگی بچانے کے لیے دنیا میں لائے گیا ہو ٹکنالوجی کی استعمال سے متعلق خدشات کو بھی جنم دیا ہے کاویہ سولنگ کی اکتوبر سن 2018 میں پیدا ہوئی تھی اور مارچ سن 2020 میں جب وہ صرف 18 ماہ کی تھی جب ان کی ہڈیوں کا گودہ یا بون میرو نکال کر ان کے سات برس کے بھائی ابیجیت میں پیوند یا ٹرانسپلانٹ کر دیا گیا تھا ابیجیت تھیلسیمیا کے مرض میں مبتلا تھے انہیں ہمگلوبین کی تعداد خطرناک حد تک کم تھی اور زندہ رہنے کے لیے انہیں بار بار خون کی منتقلی کی ضرورت پڑتی تھی ہر تین ہفتے میں انہیں 350 سے 400 میلی لیٹر خون کی ضرورت پڑتی تھی انڈیا کی مغربی ریاست گجرات کے سب سے بڑے شہر احمد آباد سے فون پر بات کرتے ہوئے ان کے والد سہدیو سنسرنکی نے بتایا کہ چھے برس کی عمر تک ابیجیت کے جسم میں اصری بار خون کی منتقلی ہو چکی تھی ابیجیت ان کی پہلی بیٹی کے بعد پیدا ہوئے وہ سب بہت خوش تھے وہ دس ماہ کے تھے جب انہیں پتا چلا کہ انہیں تھیلسیمیا ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو گئے وہ کمزور تھے ان کا مدافع تنظام بھی کمزور تھا اور وہ اکثر بیمار رہتے تھے ابیجیت کے والد کہتے ہیں کہ جب انہیں پتا چلا کہ اس بیماری کا کوئی لاج نہیں تو ان کا دکھ دگنا ہو گیا بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ان کے بیٹے کے ساتھ کیا مسئلہ ہے انہوں نے اس بیماری اور اس کے ممکنہ علاج کے بارے میں پڑھنا شروع کیا اور طبی ماہرین سے مشوریں لینا شروع کر دیئے جب انہوں نے سنا کہ بون میرو ٹرانسپلانٹ سے اس مرض کا مستقل علاج ہو سکتا ہے تو انہوں نے اس کی تلاش شروع کر دی لیکن ابیجیت کی بڑی بہن سمیت خاندان کے کسی فرد کا بون میرو ابیجیت کے بون میرو سے میچ نہ ہو سکا سن 2017 میں انہیں سیویر سبلنگ یعنی ٹکنالوجی کی مدد سے مقصود جینیات والا ایک ایسا بچہ پیدا کرنا جو اپنے بھائی یا بہن کے لیے آزا، خلیے یا بون میرو اتیا کر سکے اس سے متعلق ایک تحریر پڑھنے کا موقع ملا ان کا تجسس پڑھا اور انہوں نے انڈیا میں تولیدی امراض کے ماہے ڈاکٹر منیش بینکر سے رابطہ کیا اور انہیں ابیجیت کے علاج کے لیے تھیلیسیمیا سے پاک جینین تیار کرنے کے لیے رضا مند کیا مسٹر سلنگ کی کہتے ہیں کہ انہوں نے سیویر سبلنگ کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا ایک ہسپتال نے انہیں بتایا کہ انہیں امریکہ میں بون میرو ٹیشو کا میٹ مل گیا ہے لیکن اس پر لاکھوں روپے لاغت آ رہی ہے اور چونکہ یہ ڈونر غیر تھا اس لیے انہیں بتایا گیا کہ کامیابی کی شرح صرف بیس سے تیس ویزد ہو سکتی ہے کاویا کی پیدائش کے لیے جس ٹکنالوجی کا استعمال کیا گیا اسے پری ایمپلانٹیشن جنیٹک کہا جاتا ہے جب ایماری کا سبب بنے والی جین کو ایمبریو سے خارج کر دیتا ہے اس ٹکنالوجی کا استعمال انڈیا میں چند برس سے جاری ہے لیکن ایسا پہلی بار ہوا کہ اسے سیویر سبلنگ کی پیدائش کے لیے استعمال کیا گیا ہو ڈاکٹر بینکر کہتے ہیں کہ یہ ایمبریو تیار کرنے انس کی جانچ اور اسے ابھی جیت سے میچ کرنے میں چھ ماہ سے بھی زیادہ عرصہ لگا لیکن جب یہ بہترین انداز میں میچ کر گیا تو اس جین کو ماہ کی بچہ دانی میں داخل کیا گیا انہوں نے بتایا کہ کامیابی کی پیدائش کے بعد انہیں مزید سولہ سے اٹھارہ ماہ انتظار کرنا پڑا تاکہ کامیابی کا وزن بارہ سے گیارہ کلو تک ہو جائے بون میرو ٹرانسپرانٹ مارچ میں کیا گیا لیکن اس بارے میں اعلان کرنے سے پہلے انہیں پھر کچھ مزید ماہ انتظار کرنا پڑا تاکہ دیکھا جا سکے کہ وصول کنندہ نے اس ٹرانسپرانٹ کو قبول کیا ہے یا نہیں مسٹر سلنکی نے بتایا کہ ٹرانسپرانٹ ہوئے سات ماہ گزر چکے ہیں اور ابھی جیت کو خون کی منتقلی کی ضرورت نہیں پڑی اس کے خون کے نمونوں کے حال ہی میں جانچ کی گئی ہے اور اس کی ہیوموگلوبن کی تعداد اب گیارہ سے زیادہ ہے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ وہ شفایاب ہو چکے ہیں ٹرانسپرانٹ کرنے والی ڈاکٹر دیپا ترویدی نے بی بی سی گجراتی کے ارجن پامر کو بتایا کہ اس عمل کے بعد کعویہ میں ہیوموگلوبن کی سطح کم ہوئی اور جس جگہ سے بون میرو لیا گیا وہاں کچھ دن درد بھی رہا لیکن اب وہ مکمل طور پر صحتیاب ہو چکی ہیں انہوں نے کہا کعویہ اور ابھی جیت اب مکمل طور پر صحتیاب ہو چکی ہیں مسٹر سولنکی کہتے ہیں کہ کعویہ کی آمد نے ان کی زندگی بدل دی ہے اسے اپنے دوسرے بچوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں وہ صرف ان کی اولاد نہیں بلکہ ان کے خاندان کو بچانے والی بھی ہے وہ ہمیشہ اس کے شکر گزار رہیں گے امریکہ میں بیس سار پہلے پیدا ہونے والے ایڈم نیش کو دنیا کا پہلا سبلنگ سیویر سمجھا جاتا ہے ان کی پیدائش کا مقصد ان کی چھے برس کی بہن کی زندگی کو بچانا تھا جب ان کو نینامی ایک امیاب اور ہلاکت خیر قسم کی خون کی کمی کا شکار تھی اس وقت کئی لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کیا آیا اس بچے کی پیدائش واقتن مطلوب تھی یا اسے اس کی بہن کی زندگی بچانے کی خاطر محض طبعی ضرورت کے تحت پیدا کیا گیا ہے بہت سے تو یہ سوچنے لگے کہ کہیں اس ٹیکنالوجی کو یوجینکس یعنی مند پسند بچوں کی پیدائش کے لیے بروے کار لائے جا سکتا ہے سن دوہزار دس میں جب برطانیہ نے پہلے سیویر سبلنگ کی پیدائش کا اعلان کیا تو یہ بحث پھر سے ہونے لگی کاؤیا کی پیدائش نے اب یہ بحث انڈیا میں شیڑ دی ہے کہ کیا بچوں کو اب جنس یعنی اشیاء ضرورت کے طور پر پیدا کیا جائے گا اور کیا کامل اولاد کی خریداری اخلاقی میار پر پورا اترے گی امریکہ میں یونیورسٹی آف کلیفورنیا سے وابستہ پروفیسر جان ایونز کا کہنا ہے کہ یہاں ایک اہم اخلاقی مسئلہ موجود ہے جیسا کہ جیرمن فلسفی ایمینویل کانٹ نے کہا ہے کہ آپ کسی شخص کو خالص ستن اپنے ذاتی مفاد کیلئے استعمال نہیں کر سکتے ان کا کہنا ہے کہ سیویر سبلنگ کے معاملے میں کئی سوال جنم لیتے ہیں اور مسائل تفصیل میں پوشیدہ ہیں ہمیں والدین کی نیت کو دیکھنا ہوگا کیا وہ اس لیے ایک مکمل صحت مند بچے کے خواہن ہیں کہ اس سے اپنے بیمار بچے کا علاج کر سکیں اگر آپ کا مقصد یہی ہے تو آپ ایک بچے کی مرضی کے بغیر اس کے زندگی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں ان کے بقول اگلا سوال یہ ہے کہ سیویر سبلنگ سے کس طرح فائدہ اٹھائے جائے گا ایک رخ تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بچے کے آنول سے خلیے لے کر کام میں لائے جائیں جبکہ دوسرا روح یہ ہے کہ ایسے بچے کے آزاں نکال کر مریض بچے کو لگا دیے جائیں ہڈیوں کے گودے کا معاملہ کہیں ان دو انتہاؤں کے بیچ آتا ہے یہ بھی بلکل بے ضرر عمل نہیں ہوگا مگر آزاں نکالے جانے کی طرح مستقل نقصان کا احتمال بھی نہیں رکھتا پروفیسر ایونز کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی ڈھلوان ہے جس پر بہت فسلن ہے اور بریک لگانا بہت مشکل ہے بون میرو کی پیونکاری کے لیے سیویور سبلنگ پیدا کرنا اور بات ہے مگر آپ اس کام کو آگے بڑھنے سے کیسے رکیں گے آپ موجود انسانوں کے اندر جینیاتی تبدیلیاں کرنے سے خود کو کیسے رکیں گے صحافی نمیتہ بھندارے کا کہنا ہے کہ برطانیہ میں سخت قوائد و ضوابط ہیں جو جنیٹک بائی اور ٹکنالوجی کے غلط استعمال کو روکتے ہیں مگر انڈیا میں ضابطیں اس قدر مضبوط نہیں ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں سولنگ کی فیملی کو برا نہیں کہتی ایسی صورتحال میں میں بھی شاید یہی فیصلہ کرتی مگر ہمیں قوائد و ضوابط کا ایک نظام چاہیے اس پر عوامی بحث ہونی چاہیے جس میں تیبی شعبے کے ساتھ بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے بھی حصہ لیں یہ بچہ بغیر کسی مباحثے کے پیدا کیا گیا ہے اتنا اہم کام نظروں سے کیسے اوچھل رہا مسٹر سولنگ کی گجرات میں سرکاری ملازم ہے ان کا کہنا ہے کہ دوسروں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہمارے خاندان کے بارے میں فیصلہ صادر کریں اس صورتحال کا سامنا ہمیں ہے آپ لوگوں کی نیت دیکھیں میرے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے آپ خود کو اس صورتحال میں ڈال کر سوچیں سب والدین صحت مند بچے چاہتے ہیں اور ان کی صحت کو بہتر بنانے میں کوئی اخلاقی مسئلہ نہیں ہے لوگ مختلف وجو کی بنا پر بچے پیدا کرتے ہیں جیسے خاندانی کاروبار چلانے کے لیے خاندان کا نام زندہ رکھنے کے لیے اقلوت ہے بچے کو ایک ساتھ ہی دینے کے لیے پھر میری نیت کو کیوں پرکھا جا رہا ہے ڈاکٹر بینکر کا کہنا ہے کہ اگر ہم امراض سے پاک بچے پیدا کر سکتے ہیں تو اس میں حرج ہی کیا ہے بنیادی سوال انڈیا میں قواعد و ضوابط پر نظر سانی کا ہے مگر ہم کسی کو اس ٹیکنالوجی کے سمرات سے محض اس لیے محروم نہیں رکھ سکتے کہ کوئی دوسرا اس کا غلط استعمال کرے گا بچوں میں ممکنہ ڈاؤن سنڈروم کی موجود کی کا پتہ چلانے کے لیے ایسے بچوں میں سکریننگ انیس سو ستر کی دہائی سے کی جا رہی ہے اور ڈاکٹر بینکر کہتے ہیں کہ نقائص والی جینز کو نکالنا بھی ویسا ہے اور مقصد یہ ہے کہ آئندہ نسل کو ایسے اوراز سے پاک کر دیا جائے ان کا کہنا ہے کہ سولنگی خاندان کے لیے جو کچھ کیا گیا ہے اس میں خطرہ بہت تھوڑا اور وقتی تھا ان کے خیال میں اس کا نتیجہ چنے ہوئے راستے کا جواز ہے علاج سے پہلے ابھی جیت کی متوقع زندگی پچیس سے تیز برس تھی اب وہ بالکل صحتیاب ہیں اس لئے ان کے زندگی آم لوگوں کی زندگی جیسی ہوگی